لَا لِلَ الدُّنْيَا كَيْنَ دَعُوْا إِلَ اللَّهِ لِلَنَشُرَ الْخَيْرَ فِي الْكَوْنِ الَّذِي حَارَ وَنُرْسِلُ الْعَبْقَرَ بِالْرَضِ الْمُنَسْرِ حضورﷺ علیہ السلام ان لوگوں کو ان طبقات کو جن کو کبھی کسی نے نہیں پوچھا تھا اور جن کا کوئی پرسانے حال نہیں تھا آقا گریم علیہ السلام کی صیرت کا یہ روشن باب ہے کہ حضورﷺ ان کی دہلیز پر پہنچے اور جا کے ان کی مدد کی اور ان دکھیوں لاچاروں اور پریشان حالوں کو اس مشکل حالات کے اندر ڈھارس بندائی اور یہ وہی صیرت ہے جو سیدہ خریجیبت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں وَتُقْسِبُ الْمَادُومِ آپ جو ہیں جن کا کوئی نہیں ان کے لیے کماتے بھی ہیں اور لاچاروں کا سہارا آپ کی ذاتیں ستودہ صفات ہے دکھیوں کی نزاکتیں قلبیہ کا اتنا خیال اتنا لحاظ یہ ایک پیغمبر کی زندگی ہوتی قرآن نے ہمیں بڑی واضح اس بات کی طرف بلایا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں اس غلط فہمی سے ہم نکلیں مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے مسئلہ غریب کی عزت نفس کا ہے یتیم کی دل جوئی کا مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتا ہے یہ وہ بدنصیب لوگ ہیں کہ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور دوسرے مقام پر اشار فرمایا کہ یہ یتیم کی تکریم نہیں کرتے یتیم کو کھانا دینا اور بات ہے اس کی تکریم اور اس کی عزت کے ساتھ اس کو کھانا دینا یہ اور بات ہے یار بچا ہوا کھانا تو کتے کو بھی ڈالا جا سکتا ہے بچی ہوئی دیکھ بار پھینکنے کی بجائے کسی کے موہ میں پڑ جائے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اس کو تکریم دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں یہ جو عید کے موقع پہ غریبوں کو لائن میں کھڑا کر کے عید پیکج دے رہے ہوتے ہیں اور دس دس اخبارات کے اندر تصویریں چپتی ہیں اور بندہ اپنی اس نفسانی تسکین کو روحانی تسکین سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت نیکی کا کام کر رہا ہوں بہت بڑا سماجی کارکن ہوں ذرا غور کرے کہ اس نے غریبوں کی غربت کا مزاد تو نہیں اڑایا اس لائن کے اندر جہاں غریب یتیم اور لاچار کھڑے ہو کر کے تصویریں کھچوا رہے ہیں اگر اس کی بیٹی کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑتا تو اس کے جذبات کیا ہوتے ہیں اس کی بیوہ بیوی ہو جائے اور اس کو اس لائن میں کھڑا ہونا پڑے تو اس کے جذبات کا عالم کیا ہے تو غریب کی مدد کا مسئلہ نہیں اس کی تعظیم کا مسئلہ ہے اور حضورﷺ کا ایک فرمان سنیے فرمائے اس دھرتی پہ بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم کی عزت کی جاتی ہو یتیم کی صرف کفالت نہیں بلکہ اس کی تکریم تو یہ وہ اسلام کا مزاج ہے جس روشن مزاج نے جو ہے وہ حضورﷺ کی نزاقت قلبیہ کو ہمارے سامنے رکھا اور یتیم کے لیے یہ احساسات ایک پیغمبر کی زندگی کا ہی حصہ ہو سکتے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام ان دکھیوں اور لاچاروں کے ساتھ اس انداز کے ساتھ حسن سلوک کا انداز اختیار کیا کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کی یہ نوکھی داستانیں رکم کرتے ہیں لیکن گھر والوں کے ساتھ ان کا رویہ کوئی اچھا نہیں ہوتا ہے گھر آ کر فیرون بن جاتے ہیں کسی شخص کی سیرت اور اس کے کردار کی اصل جلک دیکھنی ہو تو یہ دیکھیں کہ اس کا اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیا ہے خود حضورﷺ نے اشارت فرمایا خیرکم خیرکم لے اہلہی وانا خیرکم لے اہلی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں یہ حضورﷺ کی رویہوں کی داستان ہے ام الممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھئے فرماتی ہیں ایک دن میں پانی پی رہی تھی کہ حضورﷺ گھر میں تشریف لے آئے مجھے دور سے دیکھ کر کہا آئیشہ ذرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا تو کہتی ہے میں نے پانی چھوڑ دیا حضورﷺ قریب آئے میرے ہاتھ سے اب خورا لیا پانی پینے لگے تو پھر رک گئے اور پھر میری جانب دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا آئیشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تھا مجھے بتائیں اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو پھر گھر جنت بنے گا یا کہ نہیں بنے گا تو کہا مجھے یہ بتائیں کہ تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے یہ حضورﷺ کی سیرت کا وہ تابناک پہلو ہے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ایک دوسرے کے جھوٹے کو ہم اپنے لیے جو ہے وہ باعث آر سمجھنے لگے ہیں بالخصوص مرد تو عورت کا جھوٹا اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتا ہے تو حضورﷺ کا یہ رویہ حضورﷺ کا یہ انداز کرم یقیناً حضورﷺ کی سیرت کو اس انداز سے ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جیسی صورت اور سیرت میرے محبوب کی ہے زمانے میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے ایسی سیرت پائی ہو اللہ، 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 اللہ اکبر اللہ، اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ، 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 اللہ... اللہ، اللہ، اللہ Xinبانہ